السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ دس محرم کو ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کون کون سے کام سے بچنا چاہیے بہت دھیان سے سنیے ایسی ویڈیوز آپ تک بہت کم پہنچتی ہیں اس لیے جو بتایا جاتا ہے اسے دھیان سے آپ سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں نمبر ایک کہ آشورہ کے دن کا روزہ رکھیں نو محرم اور دس محرم کا روزہ رکھیں یا دس محرم اور گیارہ محرم کا روزہ رکھیں بہرحال آشورہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد نو محرم دس محرم یا دس اور گیارہ محرم کا روزہ رکھیں اس کی فضیلت احادیث میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو پچھلے سال کے پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ بنا دے گا تو بڑی فضیلت ہے اس دن روزہ رکھیں نمبر دو توبہ اور استغفار کسرت کے ساتھ کریں چونکہ دس محرم کا وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی تو خصوصیت کے ساتھ افطار کے وقت چونکہ روزہ رکھیں گے تو افطار کے وقت افطار کے وقت یوں بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اگر آشورہ کا دن ہو تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے تو افطار کے وقت خصوصیت کے ساتھ جو ہے دعا کریں اور پنج وقتان نمازوں کے بعد بھی خصوصیت کے ساتھ دعا کریں اپنے لئے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے اپنے رزق میں برکت کے لئے آسیب سے حفاظت کے لئے مسئیبتوں سے دوری کے لئے جو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں جائز وہ ساری دعائیں آپ ضرور کریں نمبر تین اپنے دسترخان کو وسیع کریں یعنی کھانے پینے میں کشادگی کریں ہاتھ کھول کر اس دن خرچ کریں غریبوں کو بھی کھلائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے موجہ میں اوسط کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے نو ہزار تین سو دو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آشورہ کے دن اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی یعنی ہاتھ کھول کر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال فراخی فرمائے گا یعنی اس کو اللہ تعالیٰ پورا سال عطا فرمائے گا تو غریبوں مسکینوں کا بھی خیال کریں اور اپنے گھر والوں پر بھی ہاتھ کھول کر خرچ کریں نمبر چار چوتھی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے تین ہزار سات سو ستہ نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم آشورہ کو یعنی دس محرم کو اسمد سرما آنکھوں میں لگایا اسمد یہ ایک سرمے کا نام ہے جو سرمے کی دکانوں پر آسانی کے ساتھ مل جائے گا تو اسمد اس سرمے کا نام ہے حضور نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن اسمد سرما لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی انشاءاللہ نہیں دکھیں گی تو یہ چار کام خصوصیت کے ساتھ آپ ضرور کریں محرم کے دن کن کن کاموں سے ہمیں بچنا ہے نمبر ایک نماز ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں نماز کسی دن بھی معاف نہیں ہے محرم کے جلوس میں نکل جائیں محرم کے پروگرام میں شامل ہوں اور میلہ دیکھنے جا رہے ہیں تازیہ دیکھنے جا رہے ہیں دنیا بر کی خورا فاتے کرتے ہیں بھئی نماز فرض ہے اس کا خیال آپ رکھیں کسی دن بھی آپ نماز نہ چھوڑیں چاہے وہ محرم کا دن ہو یا سال کا کوئی بھی دن ہو نماز ہرگز معاف نہیں ہے اس لیے نماز ہرگز نہ چھوڑیں جو تازیہ داری کرتے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے آپ کے عقیدے کے مطابق تازیہ درست ہے لیکن ہمارے نظریہ کے حساب سے درست نہیں ہے لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ نماز فرض ہے آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اختلاف نہیں ہے اس میں کسی کا تو اگر آپ تازیہ داری کرتے ہیں اپنے عقیدے کے حساب سے ہمارے نظریہ سے تو درست نہیں ہے تو آپ اس کا خیال لکھیں کہ نماز ہرگز نہ چھوڑیں ٹھیک نمبر دو شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ سبیل کے نام پر ہم چوکوں پر ڈی جے لگا لیتے ہیں میوزک لگا دیتے ہیں اور جو ہے پوری آفت مچائے ہوئے رہتے ہیں خود کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور سب کو راہگیروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں ہرگز یہ نہ کریں سبیل آپ لگائیں حفاظت کے ساتھ لگائیں کوئی شور شرابہ نہیں امام حسین کی محبت میں آپ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں شربت پلا رہے ہیں اللہ اس کا عجر دے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے لئے وبال بنے اور پتہ چلے کہ آپ سباب کے لئے گئے تھے اور جمع کر لائے گناہ تو ایسا کوئی کام آپ ہرگز نہ کریں نمبر تین نیاز وغیرہ ہم چونکہ کرواتے ہیں محرم شریف کے دسویں کو کھچڑا وغیرہ بناتے ہیں حلوہ بناتے ہیں تو ہم تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں تقسیم کرنے میں بڑی غلطیاں یہ ہوتی ہیں چونکہ نیاز اور اوپر سے وہ رزق اسے بے احتیاطی کے ساتھ ہم تقسیم کرتے ہیں اس طرح پھیک پھیک کر ہم تقسیم کرتے ہیں جو پیروں کی نیچے بھی آتی ہے رزق کی بھی بربادی ہے اور چونکہ امام حسین کے نام کے فاتحہ بھی دلائی گئی ہے تو یہ بھی توہین والا معاملہ ہے اس لیے رزق کی بربادی اس طرح سے جو کی جاتی ہے ہرگز ہرگز اس کو نہ کریں تو چار کام کریں اور ان تین کاموں سے بچیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ